کوئی کام امت کے ذمہ کر کے گئے ہیں آپ امت کو امت کے حال پر نہیں چھوڑ دیا امت کو امت کے حال پر نہیں چھوڑ دیا دیکھو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیاد ایک آپ کی محنت کا میدان اور ایک آپ کی محنت کا عنوان آپ نے امت کو کہاں سے جوڑا آپ نے امت کو کس بنیاد پر اٹھایا آپ نے محنت کا میدان کس چیز کو بنایا ہمارے پاس سب سے بڑی اونچی نسبت ہے دعوت کی کیونکہ دعوت کی نسبت نبوت کی نسبت ہے دعوت کی نسبت کس کی نسبت ہے دعوت کی نسبت نبوت کی نسبت ہے جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعوت کا یہ کلمہ پڑ رہا ہے اس کو دعوت کی نسبت حاصل ہے اس کو دعوت کی نسبت حاصل ہے اور یہ بڑی اونچی نسبت ہے میں مثال کتابے حضرت کروں یہ نسبت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے یہ نسبت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کتنی بڑی نسبت ہے میں مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی وزیر ہے کوئی وزیر ہے یا کوئی صدر ہے یا کوئی کسی اور عہدے پر ہے اس کے ساتھ ایک اور آدمی لگا ہوا ہے کسی نے آ کر پوچھا اس آدمی سے کہ یہ صاحب کون ہیں یہ صاحب کون ہیں تو یہ یوں کہہ دے یہ یوں کہہ دے کہ یہ تاجر ہیں صدر کے بارے نہیں یا وزیر کے بارے میں یہ کہہ دے کاشتار ہیں کسان ہیں مجھے بتلا ہو کہ اس صدر کو کتنا خوصہ آئے گا کہ حمل کے صدر تم نے ہمارا تعریف نہیں کرایا ہم وزیر تھے تم نے ہمارا تعریف نہیں کرایا کیوں بھئی ہماری نسبت کو تم نے چھپایا میں نے سمجھ بھی نہیں آتا کہ جب ایک ملک صدر کو جسے ہم نے مل کے بنا لیا صدر ایک ملک وزیر کو جس کو ملک وانا نے مل کے بنا لیا وزیر اگر اس کو تاجر کہہ دیا جاوے تو اسے اتنا خوصہ آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی اور بڑی محنت سے بنائی وہ امتی تاجر کہلائے جانے پر خوش ہے زمیدار کہلائے جانے پر خوش ہے صدر کہلائے جانے پر خوش ہے کارخاندار کہلائے جانے پر خوش ہے سرمایہدار کہلائے جانے پر خوش ہے میرے دوست عزبزرگو اس نسبت کا تقاضی یہ تھا اس نسبت کا تقاضی یہ تھا کہ ہم جو کہتے کہ نہیں میری سب سے بڑی نسبت ہے دعوت الاللہ کی میرا سب سے بڑا کام ہے دعوت الاللہ کا میرا مرنا اس پر میرا دینا اس پر میری محنت اس پر میرا تعارف اس سے یوں کہتے ہوئے میں کپڑے والا میں گھڑی والا میں جوتے والا میں کارخانے دار میں سرمایے دار شرم آنی چاہیے یوں کہتا میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بحیثیت امتی ہونے کے میں آپ کے کلمے کا دعای میں بحیثیت امتی ہونے کے بحضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف بلانے والا میں آپ کے طریقوں کا زندہ کرنے والا یہ تو یوں کہتا میں اپنے بچوں کا باپ بعد میں ہوں میں اپنے دکان کا تاجر بعد میں ہوں میں اپنے بی بی کا شوہر بعد میں ہوں میں اپنے دفتر کا ملازم بعد میں ہوں میں اپنے کارخانے کا مالک بعد میں ہوں سب سے پہلے میں بحیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے میری ذمہ داری نبوت والے کام کی ہے یہ تھی بات ذمہ داری کی اور یہ تھی بات انتی نسبت کی یہ نسبت کارخانے کی اور زمین کی اور تجارت کی اور ذراعت کی اور ملازمت کی میرے دوستو بذرگو یہ نسبتیں تو اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہ ماننے والے سب کے درمیان یہ نسبتیں عام ہیں سب کے درمیان یہ نسبتیں عام ہیں سب سے اونٹی نسبت جو اس امت کو ملی ہوئی ہے اس امت نے اس دعوت کی محنت کو چھوڑ کر اس نسبت کو کھو دیا امت نے دعوت کی محنت کو چھوڑ کر اس نسبت کو کھو دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کو پیش کے جارہ کا قیامت کے دن آپ فرمائیں گے یا رب امتی امتی اور اللہ رب عزت فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا خبر ما حدثو بعدکا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کرتے کی ہیں آپ کے کام کو کیسے چھوڑا آپ کے طریقے کو کیسے بھلایا آپ کے سنتوں سے کیسے روخ پھیرا میرے دوستو عزبزرگو آپ کی محبت کا تقاضہ آپ کی محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ کی سنتیں اور آپ کی مہا سنت دعوت الی اللہ کی محنت جس طرح آپ کا پورا وقت آپ کا پورا زمانت ہے اس سال کا تیرہ سال یمکہ مکرمہ کے دس سال مدینہ منورہ کے اسی محنت میں لگے ہیں آپ کے گھر میں فاقہ آیا پھر اس محنت کی وجہ سے آپ کے پیتے پتھر بنے ہیں اس محنت کی وجہ سے آپ نے جو کچھ کیا آپ کے تو گیارہ گھرانے آپ کے گیارہ گھرانوں میں چولا نہ جلا چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا دو مہینے ایسے مسلسل گزر گئے کہ آپ کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولا نہیں جلا میرے دو سبزوگو یہ سارے کے ساری محنت اور یہ سارے کے ساری مشقت اس دعوت کی نسبت کی وجہ سے تھی ورنہ آپ اپنی تکلیفوں میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا چاہیں آپ چاہیں تو پہاڑ سنے چاندی کے آپ کے ساتھ چلیں آپ نے فرما دیا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو اللہ میرے ساتھ سنے چاندی کے پہاڑ چلاوے لیکن لیکن آپ کی محنت تمام نبیوں کی محنت سے مختلف آپ نے باشاہ دارے نبوت نہیں لی آپ نے لی ہے عبدیت والی نبوت کہ نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیر بھر کے کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں تو اللہ کے سامنے گریہ و ذاری کروں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے مانگوں اپنے رب کے سامنے گریہ و ذاری کروں آپ کی تکلیفیں اختیاری ہیں آپ نے یہ راستے اختیار کیا ہے ہمارے لئے تو انتہائی شرم کا اور حیاء کا مقام ہے کہ حضور اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کی دستور پر اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ہم اس محنت سے ہم اس محنت کو چھوڑ دیں ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے فاقع کرنے کو ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے تکلیفیں اٹھانے کو ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے اپنے گھروں میں چلے نہ جلنے کو لیکن کم سے کم کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ آپ کے صدقے اور طفیل میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دعوت اللہ کی اس ذمہ داری کو کم سے کم پورا کر دیں جیسے ذمہ داری پر حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گیارہ گھرانوں کو قربان کیا ہے آپ کے قربانیاں مسلسل آپ کے قربانیاں مسلسل آپ نے تسلسل کے ساتھ قربانیاں دی ہیں مکہ میں مدینہ میں آپ نے دن دے خانہ رات اس امت تک دین پہنچانے کے لئے آپ نے دین کی حفاظت کی ہے میرے دوستانی زبزرگو ہم اب ارادے کریں نیتیں کریں اپنی محنت کے رخ کو بدلیں اب تک جو ہم سے کوتائی ہوئی ہم نے اس کام کو نبوت والا کام نہ سمجھا ہم نے اس کام کو نبوت والا کام نہ سمجھا یہ ہم سے بڑی چوک ہوئی بڑی غفلت ہوئی آج سے ارادے کر لو نیتیں کر لو اور استغفار کرو جو اب تک ہو گئی ہے اس پہ اللہ سے استغفار کرو توبہ کرو کہ اے اللہ ہم سے اب تک ہم سے اس نے کوتائی ہوئی ہم نے اس کام کو نبوت والا کام نہ سمجھا اس کام کو تیرا کام نہ سمجھا میرے دوستان زبزرگو ہم اپنی محنت کے رخ کو بدلیں ہماری محنت کی بنیاد قلمہ لا علاہ الا اللہ ہماری محنت کا میدان انسان چیزوں کو نبیوں نے کبھی محنت کا میدان نہیں بنایا چیزوں کو نبیوں نے کبھی محنت کا میدان نہیں بنایا کبھی نبیوں نے چیزوں کا محنت کا میدان بنایا اور کہ ایسا کبھی نہیں ہوا یہ فرمایا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں کہ انسان اس طرح ہیں اگر انسانوں پر محنت کی جاوے ان کا اندر کا جوہر کھلے گا لیکن اگر محنت ہوگی چیزوں پر انسان کی قیمت گرے گی محنت ہوگی چیزوں پر تو انسان کی قیمت گرے گی آج انسان کی قیمت ختم ہوئی ہے کیوں اس لئے کہ انسان کی قیمت قائم ہوگی آمال سے انسان کی قیمت قائم ہوگی آمال سے ورنہ انسان خسارے کے اندر پڑا ہوا ہے انسان خسارے میں پڑا ہوا ہے اللہ رب العزت قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں اللہ رب العزت قسم کھا کر فرمارے ہیں کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سارے دنیا کے تاجر سارے دنیا کے کاشتکار سارے دنیا کے ملازم اللہ تعالیٰ تو قسم کھا کر فرمارے ہیں کہ ہر زمانے کے انسان خسارے میں ہے اب خسارے سے کون نکلیں گے نقصان سے کون نکلیں گے کیونکہ وہ نکلیں گے نقصان سے خسارے سے جو چار کام کریں جو کیا کریں چار کام یاد رکھئے میرے جوستو بزرگو جو چار کام کریں گے اللہ فرما رہے ہیں وہ نکلیں گے خسارے سے ایمان اعمال صالحہ دو کام ایمان اعمال صالحہ ایک ایک امتی کو ایمان پر لانا ایک ایک امتی کو ایمان پر لانا ایک ایک امتی کو ایمان پر لانا